بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک ہے جب ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو زلیل کرنا چاہا تو اللہ رب العزت نے کیسے عزت اطاف فرمائی جیسے اس شخص نے ان کے ساتھ یعنی حضرت عبداللہ بن عباس کے ساتھ زلیلت کا بڑھتا ہو کرا ایسی ان کا عالی ظرف آیا ابا بن عثمان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو پریشان اور زلیل کرنے کے لیے یہ حرکت کی کہ قریش کے سرداروں کے پاس جا کر یہ کہا کہ ابن عباس نے کل صبح کو آپ کی کھانے کی دعوت کی ہے سب جگہ یہ پیام پہنچاتا ہوا پھر گیا جب صبح کو کھانے کا وقت ہوا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے گھر اتنا مجمع اکھٹا ہو گیا کہ گھر بھر گیا تحقیق سے معلوم ہوا یہ صورت پیش آئی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سب کو بٹھایا اور بازار سے پھلوں کے ٹوکرے منگا کر ان کے سامنے رکھے کہ اس سے شغل کریں اور بات چیز شروع کر دی اور بہت سے باورچیوں کو حکم دے دیا کہ کھانا تیار کیا جائے اتنے وہ حضرات پھلوں کے کھانے سے فارق بھی نہ ہوئے تھے کہ کھانا تیار ہو گیا سب نے شکم سیر ہو کر کھانا کھایا اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے خزانسیوں سے پوچھا کیا اتنی گنجائش ہے کہ ہم اس دعوت کے سلسلے کو روزانہ جاری رکھ سکیں انہوں نے عرض کیا کہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرما دیا کہ اس مجمع کی روزانہ صبح کو ہمارے یہاں دعوت ہے روز آ جایا کریں یہ زمانہ حضرات صحابہ گرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے اوپر فتوحات کی کسرت کا تھا مگر ان حضرات کے سخاوت کے زور سے مال اس طرح جل ختم ہو جاتا تھا جیسا کہ پانی چھلنی میں بارا اور ختم ہوا اس لئے جب ہوتا تھا تو خوب ہوتا تھا اور جب وہ ختم ہو جاتا تھا تو اپنے پاس کھانے کو ایک دھرم بھی نہ رہتا تھا نہ جمع کرنے کا ان کا دستور تھا نہ اپنے لئے علیدہ کر کے رکھنا یہ جانتے تھے کہ کس جانور کا نام ہے لاکھوں کی مقدار آتی تھی اور منٹوں میں تقسیم ہو جاتی تھی موسیقی